جے ہندوستو میں مندر سرما سواغت کرتا ہوں ہندوستان سپیشل نیوز میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوص اور سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے پاک میڈیا کے ایک اور لیٹس ڈیویٹ جس میں آئیے مت کا ڈنڈا ابھی پاکستان پہ بہت گہرہ پڑنے والا ہے کیونکہ جب سے عمران خان آیا ہے اس نے الگ الگ طریقے سے آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ الگ الگ طریقے سے تحریر دی تھی کہ ہم پاکستان کو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے جبکہ اب پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے عمران خان نے کہ آئیم اپ کے سامنے اپنا کٹورا بھی نہیں فیلا سکتا کیونکہ ابھی کرجے اتنے بڑھ چکے ہیں ان کے کہ پاکستانیوں کی جندگی بہت زیادہ جینا محال ہو چکی ہے مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی عام عام انسان تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا سبجی فروٹ آٹا سبھی چیزوں میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں کہ عام آدمی بالکل اپنا جیون دوبر ہو رہا ہے جینے کے لیے تو دوستو دیکھیں یہ ڈیویٹ اور پاکستان کی جنتہ کی ستیتی دیکھیں لیکن یہ اپنی رازنیتی سے باز نہیں آ رہے یہ پوری انٹرنیشنل رازنیتی میں گھسے رہتے ہیں جبکہ جنتہ کو انہوں نے سیدھا سیدھا پورا کرجے میں ڈھگو دیا اور لازٹ میں اینڈ آف دا ریزلٹ یہ رہے گا کہ یہ عمران خان پاکستان چھوڑ کے بھاگے گا دوستو کیونکہ چین کے ہاتھوں بیج دے گا یا کچھ نہ کچھ ایسا کر کے بھاگے گا یہ دوستو تو دیکھیں یہ ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتی کے لیے جرور دے دوستو اور لازٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرے دوستو جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو وزیراعظم نے کیا کہا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا اب تو بات پرانی ہو گئی یوٹن لیا ایم ایف چلے گئے چلیں یہ بھی ماضی ہو گیا کرزے سخت شرائط پر ملے اس کو بھی عرصہ گزر گیا ہماری قوم اربوں ڈالر کی مکروز ہے ویسے تو اس پر بھی خاصی باتیں ہو چکی ہیں لیکن ایک بار سنیے کہ وزیراعظم عمران خان نواز شریف کی حکومت میں پاکستانیوں کو کن الفاظوں میں مقروز ہونے کا احساس دلاتے تھے یہ لوگ بار بار باریاں لیتے رہے ہیں ان سے پوچھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ملک کو کرزوں کی دلدل میں آپ نے دھکیل دیا کرپشن اتنی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے ہم کرزے لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ اپنے خرچے دینے کے لیے نہیں ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دو جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی دس سالوں میں انہوں نے پاکستان کو چھ ہزار ارب جو کرزہ تھا دس سال پہلے آج ستائیس ہزار ارب پہ کرزہ پہنچ گیا ہر پاکستانی جو تحریک انصاف کی حکومت شروع ہونے سے پہلے ایک لاکھ روپے کا مقروض تھا اب پیدا ہونے والا وہ ہی ہر پاکستانی ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا مقروض ہو چکا ہے پاکستانیوں پر تحریک انصاف کی حکومت کے تین سالوں میں کرزوں کا لگ بگ ایک سو پچاس کھرب روپوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کی حکومت کے آخری وقت میں پاکستان پر کل دو سو انہیں چاس کھرب 53 ارب روپے کا قرضہ تھا جو اب بڑھ کر تین سو اٹھانوے کھرب 69 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے یعنی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی جس میں مجموعی طور پر اسی کھرب روپے کا قرض لیا گیا پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک مسلم لگ نون کی حکومت میں ایک سو پچاس کھرب روپے قرض لے کر حکومت چلائی گئی اب دوہزار اٹھارہ سے اب تک یعنی ان تین سالوں میں ایک سو پچاس یعنی نون لیگ نے کہ مجموعی قرضوں جتنا جو ہے نہ وہ یہ موجودہ حکومت قرض لے چکی ہے اب یہ واضح رہے کہ ڈالر کی اس وقت کی قیمت اور آج کی قیمت میں بہت فرق ہے جس میں ظاہر ہے روپے کی قدر گر چکی ہے اپنی حکومت سنبھالنے کے چند مہینوں کے بعد ہی وزیراعظم عمران خان نے بارہ جون دوہزار انیس کو کس نے کتنے قرضیں لیے یہ بتاتے ہوئے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پہلی حکومتوں نے قرضوں کی صورت میں اس ملک کے ساتھ کیا 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 کہتے تھے ذرا سنیے اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے نیچ یہ ایک ہائیک پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں ایک انکوائری کمیشن جس کا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپیہ کرزہ کیسے چڑھایا جو جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی رپورٹ بنائے گی اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کریں جو یہ کر کے گئے ہیں ویسے تو ایسا کوئی کمیشن ابھی تک سامنے آیا نہیں لیکن اگر خان صاحب پرائم منسٹر صاحب اس وقت ایسا کوئی ہائی پاورٹ کمیشن بنا دیتے تو آج سب سے پہلے انہی کے اپنے وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ شوقت ترین صاحبی گرفت میں ہوتے کیونکہ اسی ہفتے ایک بار پھر حکومتی نمائندہ آئی ایم ایف کے پاس قرضہ کی ایک ارب ڈالر لینے کے لیے جائیں گے اور وہ قرضے تب ہی ملیں گے جب آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پاکستانیوں پر ٹیکسز لگائیں گے سب سٹیز ان کے کہنے کے مطابق ختم کریں گے بزلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کریں گے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کہے گا کہ آپ ہمارے دیے وے پیسے کا تحفظ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ کس نہیں ملے گی جس کا الگ بوجھ ہماری کمزور سی مشتبت پڑے گا لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف جانا بھی ہوگا اور شرائط ماننے کے ساتھ ساتھ منتیں بھی کرنا ہوگی ڈالر پاکستان آئے گا تو توقع ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی زخائر بڑھنے سے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے رک جائے گی اور شاید مہنگائی بھی قابو میں آنے کی توقع کی جا سکتی ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کریں مہرے معشاہ دکٹر حفیظ پاشا صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو چھے ارب ڈالر کا معایدہ تاطل کا شکاک تھا بالاخر پاکستان اور آئی ایم ایف درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے لیکن ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا جس ریشو سے مہنگائی بڑھ رہی ہے حکومت نے ٹاکسز میں اضافہ کیا بزلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھیں کیا یہ ان مذاکرات کو شروع کرنے سے پہلے ضروری تھا آئی ایم ایف کو کر کے دکھانا ضروری تھا کہ بھئی ہم نے کر دیا ہم نے آپ کی ڈیمانڈز پوری کر دی لہٰذا اب آئیے مذاکرات کیجئے یہ اسی کا نتیجہ جو اب مذاکرات ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو تجارتی قسارہ ہے وہ بے پناہ بڑھ گیا آپ کے پچھلے تین مہینوں میں اور ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً دو گناہ اور آپ کا جو درامدات کا لیول ہے وہ چھے عرب یہ جو اقدامات حکومت نے لیے ہیں ان کو لینا ضروری تھا آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو البتہ کچھ ایسے شرائط آئی ایم ایف کے ہیں جن کو ابھی تک پورا کرنے میں حکومت کو بڑی دقت پیش آ رہی ہے لہٰذا یہ دیکھنا ہے وہ کون سی شرائط ہیں جو پورا کرنے میں دقت آ رہی ہے کون سے سٹیپس ہیں جو حکومت نہیں لے پا رہی ہے اور دقت آ رہی ہے ایک تو یہ کہ فیبروری مارچ میں جب پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسییشنز ہوئے دو سے پانچ والے ریویو کے ختم ہونے کے وقت اور چھٹے ریویو کا آغاز کے وقت تو اس وقت جو لیٹر اف انٹینٹ پاکستان نے دیا تھا آئی ایم ایف کو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد نہیں ہو پائیں اور اس لیے جون میں آپ کا ریویو جو تھا چھٹا ہونا وہ نہیں ہو پایا اور اب وہ اکٹوبر کے میں ہو رہا ہے کیا ہیں وہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بے پناہ آٹانومی دی جائے گی وہ آپ نے پوری نہیں کی ہے دوسری طرف یہ تیہ ہوا تھا کہ بجلی کے نرخ میں آپ تقریباً چار تین روپے پچانوے پیسے فی کلو ووٹ آر بڑا دیں گے آپ نے بڑایا ایک روپے پچانوے فیسے یعنی کہ ابھی تک کچھ حصہ بڑھانے کا رہ چکا ہے تیسری طرف آپ نے یہ بھی کمٹمنٹ کیا تھا کہ پیٹرولیم لوی سے ہم چھ سو دس ارب اٹھائیں گے اور اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے پیٹرولیم لوی کو تیس روپے فی لیٹر پہ لے جانا ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا مگر چونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئیں حکومت نے نہیں بڑھایا اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اور ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے پانچ سو ارب سے زیادہ تو یہ تین چار چیزوں پر باتچیت ہوگی اب دیکھئے کتنی فلیکسبلیٹی آتی ہے دونوں طرف سے کچھ لے دو کی پالیسی ہوگی لیکن نقصان بوجھ ہمیں آپ کو ہی برداشت کرنا پڑے گا عام عوام پر ہی یہ بوجھ بڑے گا سارا میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ کووڈ کے اثرات ابھی تک موجود ہیں پاکستان ایک مناسب کیس بنا سکتا ہے کہ فوراں کرنا نامناسب ہوگا لوگ پریشان ہیں قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے اور ہم یقیناً یہ ٹارگیٹس میٹ کریں گے میرا خیال یہ کہ حکومت شاید یہ پوزیشن لے گی کہ فوراں کرنے کے بجائے ہم اس سال کے اینڈ جون ٹوئنٹی ٹو تک ان چیزوں کو مکمل کر لیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ پروگرام قتم ہو رہا ہے سپٹمبر ٹوئنٹی ٹو میں کیا آئی ایم ایف اس ڈیلے پہ تیار ہو جاتا ہے یا نہیں ساچھا ڈاک سب ہم پڑا پریشان ہے یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھائی ہیں بزنسمن کہتے ہیں کہ کل تک جس کنٹینر کی قیمت ہم دو لاکھ روپیہ ڈیوٹی دیتے تھے آج وہ تین لاکھ روپیہ ہو گئی ہے تو بہت سے بزنسمن تو یہ کہتے ہیں کہ اب اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ کنٹینر پڑا رہنے دے ہم لوگ کیسے اتنا برداشت کریں جب لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ ہمیں یہی وجہ بتایا جاتے کہ یہ ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھ گئی ہے تو یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی اتنی بڑھا دی ہے حکومت نے اس کا ایکانومی پر اثر کیا پڑے گا دیکھئے حکومت نے ایک مناسب پالیسی اختیار کیا ہے انہوں نے جو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایمپورٹ مارجن ریکوائیمنٹس کو جو بڑھایا ہے ہماری حکومت نے وہ نان اسینشل آئیٹمز پر بڑھایا ہے کھانے پینے کے ایشیاں پر نہیں بڑھایا تو لہٰذا جو آپ کے بزنس والے کہہ رہے ہیں انہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی پالیسی لانا بہت ضروری ہے اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ سٹیٹ بینک پاکستان نے گاڑیوں کے لونز پر سختی لے آئے ہیں دوسری طرف کل انہوں نے فورن ایکچینج ریگولیشنز کو بھی بڑھا دیا ہے ایکچینج کمپنیز کو کافی حد تک اب ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے مناسب اقدامات ہیں ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بارہ سے چودہ عرب تک پہنچ جائے گا ڈالر جبکہ پچھلے سے دو عرب ڈالر سے بھی کم تھا لہٰذا حکومت جو ہے وہ مناسب پالیسیز اختیار کیا ہوا ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سے زیادہ بتائیں کہ ڈالر جس تیزی سے اوپر گیا ہے آپ مئی میں دیکھیں ڈالر ایک سو باون کا تھا اب ایک دم میں تیزی سے ایک سو ستر پر آ گیا ہے جس تیزی سے یہ ڈالر اوپر گیا ہے تو جو حکومت یہ سٹیپس لے رہی ہے اتنی تیزی سے نیچے بھی آئے گا کیا بس ہماری امید یہ ہے کہ اضافہ نہ ہو عام طور پر روپے جو ہے وہ پچھلے سال تو گرا تھا کوویٹ کے بعد بٹ وہ ایسے بہت ہی مختلف اثرات ہو رہے تھے اس وقت عام طور پر ایک دفعہ روپے ایک سو ایک آون تک پہنچ چکا ہے تو ہماری پوری کوشش اب آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے تین سے چار مہینے میں دس فیصد کمی آئی ہے اب حکومت کے کوشش یہ ہونی چاہیں کہ اس کو کسی طرح سے سٹیبلائز کرے سٹیٹ بینک نے تو اب مارکٹ میں انٹیوین کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آشاریہ دو ارب بھی ڈالر انہوں نے مارکٹ میں لگائے ہیں اور ایک اور چیز انہوں نے کل کیا ہے کہ افغانستان میں جو پیسہ جا رہا ہے اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بہت سے اقدامات لیے جا رہے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ شاید آنے والے دلوں میں کریں سنگر سب ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک طرف ٹیکسز بڑھائی جاتے ہیں بزلی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے گیاس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے ظاہر ہے یہ حکومت اقدامات کریں کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکے جو بات آئی ایم ایف بھی کرتا ہے لیکن پھر جب ڈالر اوپر چلا جاتا ہے تو اتنے ہی کرزے بھی بڑھ جاتے ہیں اب جب سے یہ ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے سولہ سو اور اب روپے کا کرزہ بلا وجہ چڑ گیا ویڈاوٹ بارنگ سنگل ڈالر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ہم کمارے ہیں اور جو کمارے ہیں وہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو